بڑی خبر کی بات کریں گے نیجی سکولوں کو ہائی کورٹ سے ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے جبلپور سے بیہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گرفتاری پر لوگ لگانے کی مانگ جو کی گئی تھی اسے خارج کر دیا گیا ہے بیہت مہتوپون خبر کوٹ نے جانچ کاروائی کی مانگ کو بھی خارج کر دیا ہے آپرات کی گمبیرتا کو دیکھ کر یہ یاچی کا ہی رد کر دی گئی کوٹ کی طرف سے سرکار سے چار ہفتوں میں وسترہ تجواب بھی کوٹ نے مانگا ہے دراصل عوید روپ سے فیس وصولی کے معاملے کو لے کر جو کاروائی ہوئی ہے گرفتاری ہوئی ہے اسی کو لے کر سکول سنچالک جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے کوٹ گرفتار کیے گئے سکول سنچالک گیارہ سکولوں سے جڑے ہوئے 21 لوگ اس معاملے میں گرفتار کیے گئے ہیں زیادہ فیس وصولی ہو رہی ہے کاپی کتابیں جو ہیں اس کو لے کر پیڑت پالک جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں ان سبی مسئلوں کو لے کر جو جبلپور کا ظلہ پریشان ہو تھا نے بہت کڑے ایکشن میں نظر آ رہا ہے اور اس معاملے میں ایف آئی آر ہوئی ایف آئی آر کے بعد گیارہ سکولوں سے جڑے 21 لوگوں کو عروفی بنایا گیا گرفتاری پر روک لگانے کی مانگ جو ہے اسے خارج کر دیا گیا کوٹ کے دوبارہ جانچ اور کاروائی کی بات کی مانگ کو بھی اس نے کوٹ نے خارج کر دیا کہ اس معاملے میں جانچ اور کاروائی کی جائے یہ مانگ سکول سنچالوں کی طرف سے کی گئی تھی افراد کی گمہیرتہ کو دیکھ کر یاجکہ کو ہی کوٹ نے رد کر دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے جبلپور سے نینجی سکولوں کو ہائی کوٹ سے بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور جو منمانی سکولوں کی چھل رہی ہے فیز بڑھا لیا آپ نے مند سے فیز بڑھا لی پالک پریشان ہو رہے ہیں اب سخت ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے جبلپور کا ظلہ پریشان سے اور اس ماملے میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نیموں کا پالن نہیں کریں گے تو کاروائی ہوگی ایکشن لیا چاہے گا ایکشن ہوا تو سکول سنچالک پہنچ گئے کوٹ لیکن کوٹ سے لگا ہے سکولوں کو جھٹکا منمانے نہیں چلے گی گرفتاری پر روک لگانے کے مانگ کو خارج کر دیا گیا پاون ہمارے ساتھ جھلے گئے زیادہ جانکاری انہی سے لیتے ہیں پاون کیا جانکاری کیا کہا کوٹ نے بلکل دو اسکولوں نے ہائی کوٹ میں جانچ کاروائی روکنے اور گرفتاری پر روک لگانے کی مانگ کی تھی جس پر کوٹ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی کاروائی کو روکنے کے لیے نردیش جاری نہیں کر سکتے ہیں جوالپور میں جس طرح سے کلیکٹر نے اسکولوں کے خلاف کاروائی کی ہے پورے دیش میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے مکہ منتری خود اس کاروائی کی سراہنا کر چکے ہیں ایسے میں کوٹ کیسے اس ماملے کو چونکہ یہ جنہ سے جڑا ہے ایسے ماملے کو نجرانداج کر سکتا ہے برحال جوالپور جلا پرشاسن کی کاروائی لگاتار جاری ہے اسکولوں کی طرف سے ترک دیا گیا تھا کہ ان کے دوارہ کوئی بھی غلط جانکاری نہیں دی گئی ہے اور انہوں نے جو بھی کلیکٹر نے یا جلا پرشاسن کی جو ٹیمیں تھی انہوں نے جو پوچھا اس کا جواب دیا ہے لیکن اگر جلا پرشاسن کی بات کریں تو اسکولوں نے جانکاری چھپائی آڈٹ ریپورٹ میں گڑ بڑی کی ہیر فیر کیا منمانے ڈھک سے فیس بڑھائی پستک وکریتاؤں کے ساتھ ساٹھ گاٹ کی پرکاشکوں کے ساتھ ساٹھ گاٹ کر کے ایک ہی آئی ایس بی این نمبر کے کئی کتابیں چھاپ دی جا اور کئی پرکاشکوں نے فرجی آئی ایس بی این نمبر کا دو روپیوں کرتے ہوئے اور ابھی باوکوں سے لوٹ کی ہے منمانے ڈام فکس کیے یہ تمام وہ آدھار ہیں جس کے آدھار پر جلہ پریشاسن کی ٹیموں نے کاریوائی کی اسکولوں کی جانچ کی پستک وکریتاؤں کی جانچ کی جس کے بعد میں پرکرن تیار کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی اور پھر ان کی گرفتاری کی گئی یہ سارے تطھے جب جلہ پریشاسن کی طرف سے سپشٹ کیے گئے سامنے رکھے گئے پوری کھلی سنوائی کی گئی اس میں پورے اسکول دوشی پائے گا جس کے بعد جبلپور کے جارہ اسکولوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اکیس سے زیادہ ڈائریکٹر اور پرنسپل اور ان کے سہیوگیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو کوٹ نے اس ماملے کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاون آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے بڑھتے آنکے دیش میں ہائی بلڈ پریشور کے ماملے تیزی سے بڑھتے جانا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 22 کروڑ لوگ ہائی بلڈ پریشور سے پیڑ تھے یہ واہو میں بھی تیزی سے یہ سمسیہ پڑھتی جان رہی ہے آئی اس پر ایک ریپورٹ دیکھیں آج کل کی بھاگ دور بھڑی زندگی میں سیحت پیچھے چھوٹی جان رہی ہے جس کا سواستہ پر پورا اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ دیش میں بی پی ڈائیبیٹیز کی بیماری بڑھ رہی ہے حال ہی میں دیش کی سب سے بڑے اسپطال ڈلی ایمز کی ڈاکٹر نے بتایا کہ دیش میں لگ بھگ 22 کروڑ لوگ ہائی بلڈ پریشور سے پیرت ہیں جس میں چنتہ بڑھانے کا کام کیا ہے جب ہم نے یہ پریڈکشنز کری تھی تو 2020 کے اندر ایک سٹیڈی ہوئی تھی جس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ اراؤنڈ 50 ملین لوگ 2024 تک دن کو بلڈ پریشور ہو جائے گا انڈیا کے اندر مگر ہم نے یہ آکڑا بھی پار کر دیا ہے ہم اس سے بھی آگے بڑھ جکے ہیں اور کئی کروڑوں میں لوگ جو ہیں وہ آج کل بلڈ پریشور کا شکار بن رہے ہیں ایسے میں سمجھنے کی ضروری چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کا بلڈ پریشور ہے اس میں سے صرف 27 سے 30% لوگ جو ہیں ان کا بلڈ پریشور اچھا well controlled رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو enough دوائیاں ملتی ہیں یا وہ اپنے بلڈ پریشور کے لیے صحیح طریقے سے دوائیاں لیتے ہیں ہر آئی ورگ کے لوگوں میں ہائپرٹینشن کی سمسیاں دیکھی جا رہی ہے کئی لوگ اپنی سہت کولے کا جاگرک نہیں رہتے جسے پرشانی بڑھتی جا رہی ہے دوائے ہم نہیں کریں گے تو بلڈ پریشور ہائک ہونے کی وجہ سے دماغ میں کی نس ہٹ کے bleeding اور brain stroke جسے اکسمات ملتی ہو سکتی ہے یا paralysis یا ادرنگ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ لوگوں کی لائف سٹائل بدل گئی ہے ہائپرٹینشن کی سمسیاں 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ کا بلڈ پریشور بڑھا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اس کی سلا کریں پروپر دوائیاں لیں خان پان میں خاص کر نمک کی چیزوں کو تھوڑا سا آوائیڈ کریں اور ultra process food جو ہوتا ہے یعنی جو packet کے food ہوتے ہیں ان کو جو آوائیڈ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ regular ویائیام کرنا چاہیے فل فروٹ زیادہ کھانے چاہیے سلاہ زیادہ کھانا چاہیے پانی انہم ماترہ میں لینا چاہیے ان سب چیزوں سے جو ہے سمپل طریقے سے آپ کا بلڈ پریشور کنٹرول میں رہ سکتے ہیں ہائی بی پی کے لکشڑوں میں چکر آنا تھکان ہونا دھنڈلا نظر آنا سر میں تیز درد رہنا شامل ہے چار میں سے ایک شخص کو ہائی بلڈ پریشور کی سمسیہ ہے جو آنے والے سمیں بھی اور بھی بڑھ سکتی ہے اس لئے صحت کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے میڈیسن سینٹر ہے وہ اب اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ اس سمسیہ کو جو ہے وہ روکا جائے اور ڈاکٹر بھی یہی سلا دیتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل میں تھوڑا سا صدار کیا جائے اور اپنے حیبٹس کو بدلا جائے تاکہ ان ساری سمسیہوں سے بچا جائے کیامرمن حریش کے ساتھ فراخان نیو زیٹین دیلی دیش بھر میں بھیشن گرمی پٹ رہی ہے اور کئی شہروں میں تو تاپمان پچاس کے پار چلا گیا کئی جگہوں پر اس کے آس پاس بھی یہ تاپمان گھوم رہا ہے کچھ راحت والی خبر راجدھانی دلی میں پارا 52 ڈگری سیلسیس کو پار کر چکا ہے اتنی گرمی دلی والوں نے کبھی نہیں دیکھی راجستان میں چورو سمیت کچھ جگہوں پر تاپمان پچاس کے پار جا چکا ہے تو وہیں یوپی کے کئی شہروں میں پارے کا کٹا پچاس کے آس پاس کھوم رہا ہے دلی انسی آر اور یوپی کے کچھ ہلاکوں میں بودھوار کی شام کو بارش سے تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا لیکن گرمی کے تیور کم نہیں ہوئے ہیں دکشن بھارت کے راجے کیرل میں مانسون کی دستک ہو چکی ہے ایک دن پہلے ہی مانسون کی انٹری ہو گئی ہے کیرل کے کئی علاقوں میں زبردست بارش دیکھنے کو مل رہی ہے مانسون دھیرے دھیرے پورواتر راجیوں کی اور بڑھ رہا ہے یوپی کے کئی شہروں پنجاب، حریانہ، چنڈگر، دلی، راجستان میں ہیٹ ویو کا ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے گرمی کی مار سے جھلس رہے اتر بھارت کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ عرب ساغر میں چکروات کی استثی بن رہی ہے اس سے ہوا کی دشا اور دشا بدلنے والی ہے اگلے دو سے تین دن کے بھیتر اتر پشچم سے پورو کی اور ہوا چلنے لگے گی جس سے ادھیکتم تاپمان میں کمی آئے گی ایک سے دو جون کے بیچ بارش بھی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہنے والا ہے اور بات مونسون کی کی جائے تو وہ کپ تاک آئے گا مطلب لوگوں کو راحت کب ملے گی گرمی سے دیکھیں ابھی ایک بیسٹن ڈسٹرونس آ رہا ہے اس کے پرحاب سے بیسٹن ہمالے ریزن میں وہاں بھی ہم نے ہیٹ ویو کا باننگ دے رکھا ہے جیسے جمہو ڈیویزن ہو گیا یا ہمارشل پردیش ہو گیا آنے والے تین دنوں میں بہاں بھی کچھ حصوں میں لور حصوں میں جیسے جمہو کا ہو گیا یا ہمارشل کے بلکل اونا ڈسٹرونس آ رہا ہو گیا بہاں بھی ہیٹ ویو رہے گی دو دن سپیسپیکلی اس کے بعد بہاں بھی ویٹ ہو جائے گی کہا جا رہا ہے کہ دو دنوں میں ادھیکتم تاپمان میں چار سے پانچ ڈگری تک گرہ وٹ آ سکتی ہے اتر بھارت میں اتنی پرچند گرمی پڑ رہی ہے کہ لوگ بے حال ہیں یو پی کی بات کریں تو بدھوار کو پریاغ راج میں 48.8 ڈگری کانپور میں 48.4 ڈگری آگرہ میں 48 ڈگری ہمیرپور میں 47.6 ڈگری جھاسی میں 47.5 ڈگری بارانسی میں 47.4 ڈگری پتہپور میں 46.2 ڈگری سلطانپور میں 46 ڈگری سیلچیز تاپ مان رہا ہم نے پرتیک CSC پر 5-5 بیٹ جلا سپتال میں 10 بیٹ آرکھت کیے ہیں جس ہاں پر ایئر کنڈیشنر اور ایئر کولنگ کی بیوستہ ہے جتنے بھی ہمارے ہیلتھ ویلنس سینٹر سے لے کر کے ہمارے جلا سپتال تک ہیں ہر سپتالوں میں ہم نے وارس کارنا رس تھاپیت کرائے ہیں گرمی کے موسم میں باہر لو چل رہی ہے جس کی چپیٹ میں آکا لوگ بیمار بھی پڑھ رہے ہیں یوپی میں اور ایئا جالون ہمیرپور مہوبہ جھاسی میں بھی لوک آسر رہنے والا ہے حالانکہ پوروی یوپی کے کچھ ہلاکوں میں بوندہ باندھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بیرو ریپورٹ یوز ایٹین